اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں مرزان صادق علی بیگ یوسف زہرہ چینل کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرا موضوع جس موضوع کے ذمہ میں باتیں ارز کرنا چاہوں گا وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہمارا کیا فریضہ ہے کہ ہم امام کے ظہور کو اور جلد قریب لاسکیں اور امام کے ظہور کے لئے کچھ آمادگی کرسکیں سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام کا ظہور کیوں ہونا ضروری ہے خدا بندی عالم سورہ فاطر آیت نمبر نو میں اشارت فرماتا ہے خدا فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے وہی خالق و یقتہ ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا بھیجنے کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو دین ہے اس کا جو مذہب ہے اس کا جو اسلام ہے سارے ادیان کے اوپر غالب آجائے کیوں غالب آجائے مقصد یہ نہیں ہے خدا بندی عالم یہ نہیں چاہتا ہے کہ زور زبردستی سے کسی اور طریقے سے ساری دنیا میں اسلام پھیلے نہیں خدا بندی عالم یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دین اسلام انسان کے لئے ایک کامل نمونہ ہے اس کے اصولوں کے لئے اس کے قوانین کے لئے کہ اگر انسان اسلام کے بتاہ ہوئے قوانین پر اس کے اصولوں پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا لیکن اس اسلام سے کن لوگوں کو پریشانی ہے آگے خدا بندی عالم نے اشارت فرمایا وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِقُونَ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دین عام ہو کون لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اسلام یہ خدا کا وعدہ پورا ہو وہ ہیں مشرقین جو نہیں چاہتے کہ یہ خدا وندی علم کا وعدہ پورا ہو یہ وعدہ اس وعدے کے بارے میں خدا وندی علم اور واضح طور پر سورہ نور کی آیت نمبر پچپن میں ارشاد فرماتا ہے آیت کافی طویل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعملوا صالحات درمیان میں اس آیت کے درمیان حصے میں خدا وندی علم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس نے جو اپنے مومن بندوں سے کیا ہے نیک عامال امجان دانے دینے والوں سے کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو سارے عدیان پر غالب کر کے رہے گا کیسا وقت آئے گا وہ وقت ایسا آئے گا کہ یعبدوننی اس دنیا پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اسے کی عبادت کریں گے کیسی عبادت کریں گے بے لوس عبادت کریں گے خالص عبادت کریں گے کہ لا یو شرکونا بی شیعہ اس روح زمین پر ذرہ برابر بھی شرک نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی دیکھیں اس میں بھی خدا وندی علم نے مشرکوں کا شرک کا تذکرہ کیا ہے یہ خدا وندی علم کا وعدہ ہے جو ابھی تک پورا نہ ہوا کیوں ایسا ہم نے جناب آدم کی خلقہ سے لے کر آج تک ایسا کوئی وعدہ ہم نے ایسا کوئی موقع ہم نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا پر علم اسلام اس دنیا پر سارا اسلام غلیب آجائے اس دنیا میں سب خدا کو ماننے والے رہیں اب نے دیکھا ہے ابھی ایسا وقت نہیں آیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ خدا وندی علم کا وعدہ ابھی نہیں ہوا ہے تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیں اس وعدے سے کن کو پریشانی ہے خدا وندی علم نے ارشاد فرمایا اس وعدے سے مشرقین کو پریشانی ہے اور کن لوگوں کو پریشانی ہے خدا وندی علم نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر بیاسی میں خدا وندی علم نے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مومنوں تمہارے جو سب سے خطرناک دشمن ہیں جو تمہارے سخترین دشمن ہیں وہ کون لوگ ہیں قوم یہود ہیں اور کون لوگ ہیں مشرقین ہیں یعنی خدا وندی علم یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے جو نہیں چاہتے ہیں کہ مومنوں تمہارا نظریہ عام ہو تمہارا عقیدہ عام ہو کون لوگ ہیں اس نظریہ کے خلاف اس مذہب کے خلاف اس عقید ایمانی کے خلاف قوم یہود ہیں جسے ہم یہودی کہتے ہیں یہودی وہ قوم ہیں جو جناب موسیٰ کے زمانے سے لوگ شروع ہوئے کیونکہ جناب موسیٰ کے زدیر سے خدا وندی علم نے ان کے پر کچھ نعمتیں نازل کر دیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بردر قوم مانتے ہیں افضل قوم مانتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے افضل ہیں باقی سارے انسان ان کے نوکر کے مانند ان کے خادم کے مانند ہے باقی سارے انسان ان کے کام کاج اور ان کے آگے جھکے رہے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے یہودی خراب ہیں ان میں ایک فرقہ ہے زائیونیزم جسے ہم اردو میں سہیونی کہتے ہیں جو آج اسرائیل کی صورت میں موجود ہے جو فلسطنیوں کے پر ظلم کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کیون کا خواب ہے کہ سارے دنیا میں ان کی حکومت رہے اگرچہ کہ وہ ایک خطے میں محدود ہیں لیکن جو آج دنیا میں ہر طریقے سے وہ یہودی لابی وہ زائیونیزم سارے دنیا میں پھیل رہی ہے اور کس طریقے سے پھیل رہی ہے اور کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلنے پائے مومنین اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے پائیں یا خدا کا وعدہ پورا نہ ہونے پائے وہ کس طریقے سے میں اور اس کو اور واضح کروں گا اپنے دوسرے کلپس میں اور دوسرے طریقے سے اسی چینل یوسف زہرہ کے ذریعے سے فیلحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت موسیقی موسیقی